شام سوہانی پروگرام پروگرام کے تمام ساوین کے خدمت میں نئیم کپ اور خلوص آداب شام بغیر گوڑی ایوننگ ستسرے کال نمسکار کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہیں ہمارے سبی دوست بہت اچھے ہوں گے اور میرے ساتھ میں ایک اور دوست ہیں اور وہ ہیں محمد شارک امید کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے شارک آپ کو بھی آداب آداب اور سامینل میں بھی میزبان محمد شارک کا آداب کیسے مزاج ہیں آپ کے نئیم صاحب بہت دن بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج جی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے ملاقات تو واقعی کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے لیکن مزاج بہت اچھے ہیں الحمدللہ اور جیسے کہ ہم نے کہا ہمارے تمام سامینل میں بہت اچھے ہوں گے اور آج تو بیسے بھی ایک اہم دن ہے ہاں خاص دن تو ہے آج اگر ریڈیو کے حوالے سے بات کی جائے تو بلکل اور ریڈیو کی طریق کا سنہ رہا دین ہے بلکل اور ایک وجہ یہ بھی ہے جو آج ہم اور ہمارے سامینل قریب ہیں جو قربت ہے ایک رشتہ جو ہم دونوں کے درمیان ہے وہ اس کی وجہ بھی ریڈیو ہی ہاں بلکل اصل میں یہ جو ہے ایک چلولا سا رشتہ ہے جس میں کھٹاس بھی ہے مٹھاس بھی ہے مطلب ہر ایک رشتے کے اندر جو سائی چیزیں ہونی چاہیے جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب اس رشتے کے اندر ہمیں بہت خوبی دکھائی دیتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہیں سنائی بھی دیتی ہیں اور خطوط کے ذریعہ ہمیں ملتی بھی ہیں جی اور ریڈیو کی اہمیت اور افادت سے کون انکار کر سکتا ہے جب آپ ذرائب لاکھتا ہے سب سے کہنا چاہیے موضو طریقہ ہے موضو طریقہ ہے اور مطلب شروعات ہی ریڈیو سے میں کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ ریڈیو سب سے اہم کڑی اس میں ہے موبائل فون تک کا سفر ہم نے اب تک تاہ کیا ہے لیکن سب سے شروعات سب سے پہلے جو شروعات ہوئی ہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے ہوئی ہے سہی کہ آپ نے ریڈیو کی ذریعے اور سننے سنانے کی بات کی جائے تو پہلے ریڈیو ہی ہوا کرتے تھے اور ریڈیو کی جو پہلی دھن ہوا کرتے تھے اس کو سنتے سنتے بڑے ہوئے اور اس کو سنتے سنتے ہی شاید اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کیونکہ ریڈیو آج بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے چاہیے کتنی ایک ٹیکنالوجی کیوں نہ آگئے ہمیشہ رکھے گا اور ریڈیو کی فائدیت اور اہمیت سے کوئی گریز نہیں کیا سکتا ہوں بلکل اور دل کا حال سنتا بھی ہے سناتا بھی ہے اسی بات پر ایک نخوا سنتے ہی بہت ساری پاتے ہوگی بلکل جی ہاں اسی حوالے سے کیونکہ آج تو ریڈیو کا علمی دین ہے تو سب سے پہلے تو جناب مبارک بات بھی دے دی جائے اپنے سامین کو بلکل اس دن کی بہت بہت مبارک بات سامین کو جی ہاں اور شکریہ دھا کرتے ہیں اس ریڈیو کا جس نے آپ کو ہمیں جی ہاں جناب ایسی آواز جو ہمیشہ کانوں میں رز گھولتی رہی ہے اس نے ناصف کمنٹری کی بلکہ دلی کے راجپت سے نکلنے والی جی ہاں چھبیس جنوری پریٹاں کو دیکھا ہاں ہاں ہم کو سنایا ہے یہ ریڈیو کی کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے اور ایک آواز میں بھی متعدد کرانا چاہتا ہوں آپ سے بلکل جس کو پوری دنیا کیا بات ہے سال تھا انیس سو اکیابن میں نے اپنے بڑے بھائی اور گروہ امید سایانی کے سائے میں اول انڈیا ریڈیو یعنی اکاش وانی پر انگلیش بروڈکاسٹنگ کو بہت کر لی تھی مگر نیا بھارت کا نیا نوجوان ہونے کے نامتے میں میں چاہا کہ اب میں اول انڈیا ریڈیو پر دیش کی بھاشا ہندی میں بھی بولوں جسے میں لکھ تو کافی اچھی طرح دیتا تھا مگر میری ہندی اور اردو کی باتچیت میں انگلیش کے علاوہ گجراتی اور مرادی کا بھی بات اثر تھا بمبائی کی پیداشتی نا تو اسی لیے اول انڈیا ریڈیو والوں نے مجھے ہندی پروگرام کے لیے بلکل ریجیکٹ کر دی کر دیا یعنی کہ فیل جہاں تو اس پر میرا دل ٹھوٹ سا گیا جی ہاں یہ کچھ ایسی آواز جو واقعی آج بھی ان کی ایک الگ بات ہے لوگ یاد کرتے ہیں اور دیکھیں ریڈیو کے حوالے سے اگر اول انڈیا ریڈیو کے بعد کے بات کی جائے تو اب ایک نشیات کے فیلڈ میں میدان میں یہ سب سے بڑی ریڈیو نشیات میں شامل ہے اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد سے آج تک یوں ہی رمضہ ہیں اور انشاءاللہ رمضہ رہے گی اور ایسے ہی لوگوں کو جوڑنے کا کام دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے ریڈیو کرتا رہے گا اول انڈیا ریڈیو کے ہم بات کریں اور اردو سرویس کے اگر بات کی جائے تو اس کا مقصد بھی کچھ یہی ہے نسپلین بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان بریج کا کام کیا جائے دو ملکوں کے درمیان بریج کا کام کیا جائے پل بنا جائے اور وہ کھائی جو کبھی کبھی تھوڑی گہری سی لگنے لگتی ہے جی ہاں بلکل ضرور بتائیے گا اور ایک قوالی کے فرمائش شارو پائی تھی تو وہ قوالی ہم اپنے سامن کو سنوانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے بہت سارے پیغامات شامل کی جائیں گے بلکل نہیں ہے ہمارے پاس خطوط بھی ہیں آپ کے اور اور باتیں بھی ہوں گی ریڈیو کے حوالے بلکل موسیقی موسیقی رمیہ وستا ویہا رمیہ وستا ویہا رمیہ وستا ویہا موسیقی 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 مینوں میں تھی پیار کی روشنی تیری آنکھوں میں یہ دنیا داری نہ تھی تیری آنکھوں میں یہ دنیا داری نہ تھی موسیقی 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 رمیہ وستاویا یاد آتی رہی دل دکھاتی رہی اپنے من کو منانا نہ آیا ہمیں تو نہ آئے تو کیا بھول جائے تو کیا پیار کر کے بھولانا نہ آیا ہمیں پیار کر کے بھولانا نہ آیا ہمیں وہی سے دور سے ہی تو بھی یہ کہہ دے کبھی وہی سے دور سے ہی تو بھی یہ کہہ دے کبھی میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیہ وستاویا رمیہ وستاویا میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیہ وستاویا رمیہ وستاویا رستا وہ ہی اور مصطفر وہ ہی ایک تارا نہ جانے کہاں چھپ گیا دنیا وہی دنیا والے وہی کوئی کیا جانے کس کا جہاں لک گیا میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیہ وستاویا 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 اور نام ہم بعد میں شامل کریں گے جن ساوے نے یہ فرمائش کی تھی فیلحال وہ پیغامات جو آ چکے ہیں ہماری تحلیس پر اور کھٹ کھٹا رہے ہیں دستک دے رہے ہیں بار بار یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاروک جلدی شروع ہو جائے نام شامل کیجئے بہت دیر ہوئے بہت ترسائے آپ نے حالانکہ جو مزہ ہے وہ شدت میں ہی ہے شدت جس انتدار میں ہو وہ عجبی لفظ دیتی صحیح کہا بھی ہوئی جاتا ہے کہ انتدار میں جو مزہ ہے وہ بھی سالہ یار میں کہاں کیا بات ہے نیٹ اللہ بھیکن پور بھاگل پور سے گنیش پاسوان پوجہ پاسوان صدا پاسوان کا خط ہے مہش لگر اورنگ آباد سے رمیش دیش پانڈے سارنگ دیش پانڈے نیلی مہ دیش پانڈے اور بڑی غیبی بارنسی تھی ہے خط موصل ہے عدم کمار مالوے تربون نات مالوے کا تو درد دور ہو گیا درد صاحب کا بلکل سامین کے خط بھی شامل ہو گئے شکریہ آدھا کرتے ہیں جنرح بہت بہت شکریہ آپ سبی کا سدھن رودری چھتیز گھڑ سے شامل ہوئے ہیں بیٹ بیچندرکان سیمہ ساہو سرے کانترا کیش ساہو ساتھ ملے کا شکریہ بیچک دانہ بیچک دانہ دانے اوپر دانہ شریفان تاہیڑے ویجیر تاہیڑے اور امول تاہیڑے نے لیکن آج شریف چار سو بیس فلم کے سناف میں یا پھر یہ بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ غائب آنا طور پر آپ کی فرمائش پوری ہو جائے ہاں 50% تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ فلم تو بہی تھی بلکل شریف چار سو بیس جی اور شاگرد فلم سے نقبہ سنو چاہے جگہوں سے وصندرہ بھوجنے سنندہ بھوجنے نے فنیش کمار چندن ساویتی ویشپ چندن اور کجندر کمار چندوار چندن شامل ہوئے ہیں ویلیج جی سونگا ڈسٹرک دھمتری چھتیز گھر سے جی اور جیا اور جیا کچھ بول تو اس نقبہ کو سننا چاہا ہے آقلی ماتے پردیس سے راملال چندربنشی کرشنے چندربنشی اور سعید منصوری نے نیلے امبر کے دو نائنا اس سے تو اس نقبہ کو سننے کے بعد تو جو ہے اچھے اچھے جو مطلب عمر دراز لوگ ہیں وہ بھی جوان ہو جائے اچھا مطلب ہم تو ہیں ہی جوان بلکل صحیح کا یہ بھی تو ریڈیو کی زریعہ ہی آپ تک یہ معصقی پہنچ رہی ہے یہ نقبہ آپ تک مہنچ رہے ہیں اور ریڈیو واقعی بڑا خوبصورت دوست ہے آپ کا اور جب آپ اداس ہوتے ہیں کچھ ایسی کہانیاں وہ آپ کو سنا دیتا ہے کہ بس آپ کا اداس دل کھل اٹھتا ہے کھل اٹھتا ہے آپ کو پر امید بھی کر دیتا ہے جی بکل اور کچھ ایسی نقبیں سناتا ہے جو تنہائی میں خاص طور پر بڑے پیارے لگتا ہیں اور کبھی کبھی بڑی میٹھی میٹھی یادوں میں آپ کھو جاتے ہیں کیا بات کیونکہ میٹھی یادوں کے بات کی جائے تو ریڈیو سے تعلق رکھنے والی ایک اور بڑی پیاری سی آواز مجھے یاد آ رہی ہے ادھا نمشکار میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز میری فوٹو کی جنوری کے ایشوں میں میں بچوں کا ایک پروگرام کرتی تھی اور اس پروگرام کا شیرشت تھا ٹائٹل تھا پھول پاری میں بچوں کو جھوک سناتی تھی شیر اشاری سناتی تھی اور ان سے باتیں بھی کرتی تھی واقعی بس یہ ہو جاتا ہے کہ آپ مہو ہو کر ان کے آواز کو سنیں ہاں بلکل جیسے باغ میں پھول کھل گئے ہوں اور خوشبو ہی خوشبو مہک رہی ہی ہر جب جی ہاں تھوڑا سی خوشبو آپ بھی مہکا دیجئے کچھ نام شامل کیجئے ہمارے دو آپ کا بھی شکریہ اور بودھا بیار بابلی سے شامل ہوئے منگیش پانبودے بانوداس پانبودے اور مندہ بھائی پانبودے اور ملن فلم سے نقمہ سننا چاہے مبارک ہو تم کو سمایے سوہانا تروپتی نگر نندورہ سے سنتوش وسانے روشکیش وسانے اور ساغر کٹک موسیقی موسیقی تُجھے پیار کرتے ہん کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں ڈھڑکتے رہیں گے تُجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں ڈھڑکتے رہیں گے تیرا نام لینے کے جیتے رہیں گے تیرا نام لینے کے مرسے رہیں گے تجھے دار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تجھے بھول جاؤں یہ ممکن نہیں ہے کہیں پھر ہو میرا دل تو یہی ہے تجھے بھول جاؤں یہ ممکن نہیں ہے کہیں پھر ہو میرا دل تو یہی ہے گھٹے چاند لیکن مجھے غم نہ ہوگا تیرا پیار دل سے کبھی کم نہ ہوگا گزرنے کو یہ دن گزرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے تیرا نام لینے کے جیتے رہیں گے تیرا نام لینے کے مرتے رہیں گے تجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے موسیقی تیرا نام لینے کے جیتے رہیں گے تیرا نام لینے کے مرتے رہیں گے تجھے دار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے موسیقی 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 تیرے پیار میں دھڑکتے رہیں گے تجھے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے کہ دل بن کے دل میں دھڑکتے رہیں گے موسیقی موسیقی جیہاں ایسی دل بن کر دھڑکتے رہیں گے آپ کا ساتھ نباتے رہیں گے اور بس اس دوستی کے رشتے کو ہمیشہ یوں ہی نباتے رہیں گے ملکل اور یہ آنا جانا ریڈیو کے ذریعے ہی ہے جناب جس کا آج عالمی دن ہے واہ کیا خیال ہے پھر کچھ پیغاماتیں شامل کرنے کا اراد ہے آپ کا یا پھر کچھ خطیں شامل کیا جائیں جی کچھ پہلے آپ کچھ خطوط شامل کیجئے محمد رفیق بوار محمد ساقب بے نظیر کوسر کا اور گنج ڈنوارا یو پی سے ہیں بی پی گوتم شیعہ گوتم اینانیہ گوتم چھوٹی والیہ کرجت ممبئی سے ختملان ریشہ احمد پھور والی اور آمنہ اور نسرین بھی ساتھ میں شامل ہیں بہت شکریہ آپ سبی کا بہت شکریہ آپ سبی کا اور کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے ریڈیو کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اراد ایک اچھا دوست بھی ہے جنب تو اس حوالے سے ساتیش انیجا صاحب نے رکھا رکھائے گے ریڈیو میری روح کی خوراک ہے جس طرح جینے کے لیے سانسیں ضروری ہیں میرے لیے ریڈیو کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے انمول ہے یہ بہت اچھے بات کی ساتیش انیجا صاحب آپ نے بہت شکریہ یہ ریڈیو کی اگر بات کیجئے شارک تو مجھے اچھے سے یاد ہے کیونکہ ریڈیو سننے کا شوق بچپن سے رہا ہے اور میرے والد محترم اردو سر بھی سنا کرتے تھے کیا بات اور جب تاملی اشارت پرگرام آیا کرتا تھا تو مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا اور کبھی کبھی یوں ہوا کرتا تھا کہ میں چپ چاپ ریڈیو اٹھا کر تاملی اشارت پرگرام سننا شروع کر لیتا تھا اور اسے اپنے سینے پر اکر لیٹ جاتا تھا اور نا جانے کب وہ نین مجھے آجاتی تھی کیونکہ کافی دیر تک پوجاری رہتا ہے آج بھی وہی وقت ہے اس کا جو پہلے ہوا کرتا تھا اور گیارہ بچ کے تیس منٹ گیارہ پچیس پہ اس وقت ختم ہوا کرتا تھا تو بس پتہ نہیں چلتا تھا جب بیچ میں کبھی آنکھ کھلتی تھی اور کب وقت نکل گیا ریڈیو کی جو آواز ہوا کرتا ہے خاص آواز تو لگتا ہے کہ ریڈیو جو ہے چل رہا ہے کیا آواز ہے بند کی آر سو گئے تو یہ ایک جنون والی بات ہوا کرتا ہے اور ایک بات کا اور ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا آپ نے کمنٹی کر رہا ہے آپ کو شوق و کرکٹ کمنٹی سننے کا نیوزی لینڈ میں جب ہندوستان کے صبح کے ساڑھے تین بچتے ہیں بلکہ رات کے کہنا چاہئے تب وہاں صبح کے دس بچتے ہیں اچھا تو جو ٹیس میچز شروع ہوا کرتے تھے وہ ہندوستانی وقت مطابق رات کے تین بچ کے تیس میٹ پر شروع ہوا کرتے تھے اور اس کو سننے کے لالچ میں پوری نیند قربان کی جاتی تھے انتظار رہتا تھا کب وہ سگنیچر ٹیون شروع ہو اور انڈے ریڈیو کی اس کے بعد کمنٹی کا سلسلہ شروع ہو تو یہ ریڈیو کا ایک جنون ہے میں تو اسے جنون تو نہیں میں اسے عشق کہوں گا کیونکہ عشق سے زیادہ جنون کسی کیفیت میں نہیں ہو سکتا یہ تو شائر مہترم زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں ہم بہر کے پچھ پیغامات شامل کرتے ہیں جی بالکل کیونکہ ایسا جنون جو ہے وہ عشق کا ہی کیفیت کا ہی نام ہے لیکن عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ کسی دو شیزہ سے ہی عشق عشقی بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز سے بھی عشق ہو سکتا ہے کسی جانور سے بھی عشق ہو سکتا ہے بالکل اصل میں عشق جو ہے وہ کسی ایک دائرے تک محدود نہیں ہے کسی دائرے میں اس کو آپ قید نہیں کر سکتے محدود نہیں کر سکتے اور نہ ہی تو کوئی اس کی سیما ریکھا ہے نہ باؤنڈری ہے جی ہاں نہ کوئی خد ہے اور ایسا ہی ایک پیغام ہمارے پر ہے ممبئی سے آنونچ لکھتے ہیں ریڈیو ایک لو کاس میڈیم ہے ملٹی ٹارچ کے ایک چینل پر ملٹی ٹارچ کے ایک چینل پر بے شک بے شک کیا بات ہے بہت پیغام آپ نے بھیجا موضوع کیا ہے اور اگلا پیغام ہے کہ سب سے پہلے میں ریڈیو کو سلام کرتا ہوں جس کے ذریعے میں بہت میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ریڈیو نے نیک دل دلدار دوست دی ہیں پیشون اگر سے ہیں امروزی سے ہرمن شندے صاحب جو نے بہت امدہ پیغام بھیجا ہے ریڈیو کے حوالے سے اور بھائی ہوش سنبھالتے ہی ریڈیو سے کئی طرح کی آوازیں سنتا رہا ہوں کیا بات لگوک ساٹھ سالوں سے ریڈیو میرا دوست ہے شمیم احمد عشق صاحب کا پیغام ہے جی ہاں اس سے اچھا دوست ہو نہیں سکتا ہے اس دوست کو سمال کے رکھنا شمیم احمد عشق صاحب اور ریڈیو نے آواز کی اہمیت اور سننا سکھایا دوست دیئے معلومات دی اور مطلب انٹرٹینمنٹ دیا دوریاں کم کی مکل نے لکھایا یہ کولاپور مہاراشتہ سے بات تو صحیح گئی ہے مکل آپ نے یہ دوریاں جو ہے نسدیکیا بن گئی ہیں اور کتنے دوست بنتے ہیں ریڈیو کے ذریعے آپ یہ بھی دیکھئے کہ آپ اور ہم کتنی دور بیٹھیں اور جہاں سات سمندر پار یہ ایک کتنا طویل فاصلہ ہو جاتا ہے لیکن یہ لمحوں بھی سمٹ جاتا ہے اب آپ اور ہم بات کرتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے تو بس یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے سامنے میں بیٹھ کر روبرو ہم بات کر رہے ہیں جی اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ عشق کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے ایک یاد میں آپ کو نہ چاہتا ہوں جو مثلا لوگوں کے دل میں خواہش رہی ہوگی پہلے لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ اپنے کسی کسی چاہنے والے کا نام اپنے خط میں اپنے پیغام میں لکھ کر بھیجا کرتے تھے اور پھر جس چاہنے والے کا نام وہ لکھتے تھے اسے اطلاع کرتے تھے کہ آپ کا نام آج کے دن ریڈیو پر اراؤنس کیا جائے گا اور لوگ اس کے لئے اتاولے ہوتے تھے بہت زیادہ اتاولے ہوتے تھے ہوتا تو آج بھی ہے لیکن تھوڑا سا طریقہ بدل گیا ہے کسی ایسے بندے کا نام کسی ایسے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ ہمارا نام اس کے نام کے ساتھ بروڈکاسٹ ہو بے شک اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی نغمہ جو ہے جیسے خاص طور سے عشق میں اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تم سے اظہار حال کر بیٹے آہ بالکل ایسے ہی کچھ ہوتا تھا جی بھی کچھ صحیح بات ہے ایسی بھی کچھ یادیں تھیں جو بہت ہی زیادہ دوستوں کو ہمیں دوسرے بری بلاتیں تھیں کچھ اور پیغامات شامل کریں گے اس کے بعد ایک نغمہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے گا تو شاروک کچھ اور پیغامات شامل کرتے ہیں اور کچھ یہ ہیں دونوں مزبانوں کو آداب دیش ویدیش کی سبھی آداب لسنرز کو ورلڈ ریڈیو ٹی کی بہت بہت مبارک بات کمرسانی پنکیسانی اور افضل ہیں افضل ابراہیم دون دون مل چندرپور سے نغمہ سننا چاہا ہے لطا منگیشکٹ کی آواز یہ شامل کر لیا نام گم جائے گا جو نغمہ سننا چاہتے تھے نہیں ابھی شامل نہیں ہوا ہے علیازر ابراہیم اور صدارت کوندانے ہیں یہ رحمت راہ سنگارے پدمہ سنگارے اور بارڈنیر سے نغمہ پیغام بھی جائے ساتھ نے لکھا ہے شام سوانی دس نمبری فلم سے نغمہ سننے کی فرمائش کی ہے پریم کا روک بڑا بورا مالنگ پور شامل ہو گئے پریمیل کازگن جیسے ہیں عباد خان ودالہ خان و علمان نبیل سنگینا فلم سے سگینا میں تو سالہ میں تو صاحب بن گیا صاحب بن کے کیسا تن گیا لیکن یہ نغمہ تو شاید لاجہ ہندوستانی فلم ہے نہیں یہ بہتکل صحیح لکھا ہے انہوں نے سگینا کہہ رہا ہے دلیپ صاحب کے فلم ہے پرنس کلونی کرنار سنگھ گرویندر سن پان تھا منویندر سن پان تھا اور گولو کا کو مایا فلم سے کوئی بھی نغمہ انہوں نے سننا چاہا ہے جنگل فلم سے نغمہ سننے کی فرمائش کی ہے انورادہ پاڑوال اور منہر کی آوازوں میں لیلا نے کہا تھا مجھ سے بجنو سے بی بی گاؤتم سلیتہ گاؤتم نے ایٹا روڑ گنجن وارہ سے نعیم جی اور ساتھی کو دل سے سلام سورج اور چندہ فلم سے نغمہ سننے کی فرمائش کی ہے تیرے نام کا دیوانہ سننل پاٹک کمر پاٹک اور بی بی گابیا نے انار کھلی بزار جگناوں سے آپ کو بھی ہمارا عذاب اور اسلام آد گنجن وارہ سے ہیں محمد کھلی منساری دہیرہ بیگا منساری اور آیان انساری اور اگلا پیغام ہے ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈے اور بجائش ہو تو یہ نغمہ سننوا دیجئے گمنام فلم سے جانی چمن شولہ بزار پاکور جارکنٹ سے عطم کمار بگت اور شیطہ بگت نے اس نغمے کی فرمائش کی ہے اور راج محل فلم سے نغمہ سننے چاہا ہے میرے پیار کی آواز پہ چلی آنا باگر پر بیہار سے دلیب کمار سونی وینود کمار یادب اور اشونیت کمار ٹینکو نے اس نغمے کو سننا چاہا ہے اب دیکھیں جہاں تک نغموں کی بات ہے تو ہم تو یہاں یہی کہیں گے کہ دامن وقت میں اگر گنجائش ہوئی تو آپ کو یہ نغمہ سنوائی جائیں گے فیلحال تو جوش جمانی سنوانے کا دل چاہا ہے کیا آواز ہے جوش جمانی آئے رہا ہے نکل جدھر سے دنیا کمیلا میں ہوں اکیلا کتنا اکیلا ہوں میں جوش جمانی آئے نکل جدھر سے دنیا کمیلا میں ہوں اکیلا کتنا اکیلا ہوں میں شام کا رنگی شوخ نظارہ اور چارہ یہ دل جنڈ کے ہارا کوئی سہارہ پر نہ ملے منزل نام کا رنگی شوخ نظارہ اور بیچارہ یہ دل جنڈ کے ہارا کوئی سہارہ پر نہ ملے منزل جوش جمانی آئے رہا ہے نکل جدھر سے دنیا کمیلا میں ہوں اکیلا کتنا اکیلا ہوں میں کوئی تو ہم سے دو بات کرتا کوئی تو کہتا ہلو بھر نہ بھلاتا پر یہ تو کہتا کچھ دور تک سن چلو کوئی تو ہم سے دو بات کرتا کوئی تو کہتا ہلو بھر نہ بھلاتا پر یہ تو کہتا کچھ دور تک سن چلو جوش جمانی آئے رہا ہے نکل جدھر سے دنیا کمیلا میں ہوں اکیلا کتنا اکیلا ہوں میں موسیقی بے کار تھا یہ سفر سب دربدر کی کھاتے ہیں ٹھوکر راجہ تھے جو اپنے گھر بے کار گزرے ہم اس طرف سے بے کار تھا یہ سفر جوش جمانی آئے رہا ہے نکل جدھر سے دنیا کمیلا میں ہوں اکیلا جتنا اکیلا ہوں میں جوش جمانی آئے رہا ہے نکل جدھر سے ہم اس طرف سے دنیا کمیلا میں ہوں اکیلا جتنا اکیلا ہوں میں موسیقی محسوس کرتے ہیں کہ جوش آجاتا ہے کچھ نقل پر سنوکے لیکن یہاں تو مکیشت آپ واقعی بڑی باتیں کر رہے تھے جوش دلا رہے تھے سبی سامین کو کہ تھوڑا سا سستی دور کیجئے اور جوش بھر لیجئے جنون پر جنون تاریخ کر لیجئے اپنے اوپر محبت کر لیجئے اور فیلحال تو وقت ہوئے جناب حالت حاضرہ سے باخبر ہونے کا باخبر ہونے کا تو چلیے اس سے پہلے اپنے سامین کو ایک بار ہم اپنا موضوع بتا دیتے ہیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ریڈیو ایک اچھا دوست یا آپ اس کے اہمیت کی حوالے سے بھی جائے ریڈیو کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں یا پھر کتنا اچھا دوست ہے آپ کا ریڈیو اس حوالے سے آپ ہمیں میسج کیجئے نمبر وہی ہے جناب جانا پہچانا اور اردو ضرور ٹائپ کیجئے میسج ٹائپ کرنے سے پہلے اور فیلحال سنیے حالات حضر کا یہ پروگرام صحیح بچے تک آپ پورے ہوتے رائیں گے جی آپ میسج کرسکتے ہیں پر شام سوہنی پروگرام میں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں جناب بہت سارے سامین نے ہمیں پیغمان پیجئے ہیں موضوع کے حوالے سے بھی ہیں فرمائشی پیغامات بھی ہیں اس کے علاوہ خط بھی ہیں تو کچھ خط شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد کچھ پیغام شامل کریں گے علی کا ڈبواری سے بسن سنچن کلیپ اور سنیتہ انار کلیبادہ جگرہوں سے سنیل پاٹک کامل پاٹک دی پی کامل اترا پرساٹولہ چھتیس گر سے امپرکاش مسیح سلوچنہ مسیح اور ساتھ میں تشارنی آپ سبھی کا بہت شکریہ کیا بات ہے شمی احمد اشک ساپ کا پیغام میں لکھتے ہیں دن ہے بہار کے تیرے میرے پیار کے آشا اور مہیندہ کپور کی آوازوں میں نقمہ سے نچائے وقت پرنسے وقت پرنسے اور رمہ رکپر انتھانی پرنسے نقمہ سے نچائے شیرڈی والے سائی بابا شاہ جی نگر ڈیلو سے ڈاکٹر سار سنتوش بھاگ رہے اور سبیتہ بھاگ رہے نے تو اسی کے ساتھ آپ کی فرمائش تو سب سے پہلے پوری ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر ان کے فرمائش پوری ہوئی اور گڑھ اللہ مہالنگ پور سے شامل ہوئے شبیر برنہٹی صوبیہ برنہٹی اور انجم ہمیرا راج کمار فیلم سے نقمہ سننا چاہا ہے انہوں نے اور اگلا پیغام ہے اٹھیں سب کے قدم باتوں باتوں میں مہالنگ گاؤں بالاگارٹ سے سننے چاہے بسنتی بھاگیل سیفتی بھاگیل اور پر ایلات بھاگیل نے اسلام علیکم کے ساتھ شامل ہوئے ہیں قدوین اگر سٹھ پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان سبیہ زبیر اور ان کی بیٹی انجمن خان باٹیالی روڈ گہیں جنبارہ سے شامل ہوئے ہیں ارفان قریشی ریحان قریشی اور فیضان قریشی میرے سامنے والی کھڑگی میں ایک چاند کتکڑا رہتا ہے پڑوسن فلم سے نقمہ سننا چاہے موپال کر راجستان سے دھرمیندر شیپا کپل شیپا اور پوجہ پریہار نے اللہ سب کی شام سوہانی کر دے آج کوئی بھی گیت سنوا دیجئے سکھویندہ سنگ جورا اور سی ٹی دیوانہ ہیں کرشنا پارک سے چلیے تو اگلا نقمہ آپ کی ناظر کرتے ہیں جی ملکل اور چندرپور سے ہیں رنجنہ جھاریہ اینی سونگ کی فرمائش کے ساتھ کالے گامن جافروا سے شامل ہوئے ہیں صداگر جادب وطل جادب اور سنچے دیش مک نصیب کی فلم سے کوئی بھی نقمہ انہوں نے سننا چاہا ہے جی اور پکار فلم سے نقمہ سننے کے فرمائش کی ہے ناصر شیخ نازیہ ناصر اور ساج چاہید نے ان کے ساتھ سابیہ شیخ فاطمہ کالونی شریر رامپور مہاراشتہ سے اور ریڈیو نے ہمارے ہماری زندگی کا اچھا ایک اہم حصہ اہم حصہ جس نے ہمیں پہچان دی ہے ہمارے تن مند میں موسیقی کو بسا دیا ہے ساز بچتا ہے اور اس نے ہمیں اچھے دوست دی ہیں پاربیز گنج بریاز سین بڑی اچھی بات آپ نے ساجہ کی ہمارے ساتھ اور موضوع کے حوالے سے واقعی ریڈیو سے کتنے اچھے دوست بن جاتے ہیں کیا بات ہے اور وہ دوست حالکہ آپ ان کو کبھی شاید دیکھنے پاتے حالکہ آپ تو کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے جی ہاں پتہ بھی چل جاتا ہے شکل بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن غائوانہ جو ایک تصویر آپ بناتے ہیں ایک تصور میں جو تصویر بناتے ہیں اس کا ایک اپنا اللہ کی مزہ ہوتا ہے بلکل بے شکل اور دیش پریمی فلم سے نقمہ سننے کی فرمائش کی ہے خاتون کی خدمت میں سلام بی پی گوتم سریتہ گوتم نے ایٹا روڈ گنج نٹوارہ سے اور ممبئی سے انوانچ چیری پار بھی لیکھتے ہیں آدھا ہمارے گھر میں چلی تو اچھی بات ہے اور شام میں یہ سب سنتے ہیں جی ہاں تو صحیح بات ہے کام بھی اپنا ہوتا رہتا ہے کام بھی نہیں پناتی ہیں وہ اور ریڈیو بھی سنتی ہیں تو یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں اور اگلا پیغام ہے ممبئی سے ادنان انوراج اور فیضان کا لکھتے ہیں جی ریڈیو جو ہے پرانے آلڈ موڈل گھر میں رکھا ہے پر پروگرام سنتے ہیں موبائل سے لیکن جو احساس ہے وہ پرانا ہم ہی ہے اول ٹائم میں کیسے میڈیم ہوتے تھے موم نے کچھ بتایا انڈیا والی نے کچھ ان کو بتایا کہ پہلے کس طرح سے ریڈیو پہلے کس طرح کا تجسسو دراصل ان کے ذہن میں رہتا ہے اور یہ اکثر بیشتہ سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات بھی آپ کو ریڈیو ہوا کرتے تھے بہت 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 بڑا سائز بہت 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 اور آپ دونوں کو عداب عداب او سنم تیرے ہو گئے ہم سیویل لائن چوک اکولا سے نا خواہ سو نا جائے رمکان کل کرنی چیتر رانی کل کرنی اور منی ویدھی نے شکریہ آپ اور اگلا پیغام ہے پیارے پیارے نعیم بھئیہ پیارے پیارے شارعہ بھائی ہم بچوں کا پیار بھرا آدھا بہت بھرا سلام یہ مدصر فیس دوست جو من اگر کھنڈ وز اور ریڈیو نے آواز کی اہمیہ تو سننا سکھا ہے دوست دیئے ہیں ہم نے شامل کر لیا پیغام جی پرانی تعالی دنگراو سے شامل ہوئے ہیں ولیلہ انساری پروین سونی اور آسمان آز انساری گوڑی ایونی کتھ شامل ہوئے ہیں پوچھے اور پوچھا اور رجل تورجندی گھر سے یہ تورجندی اگلا پیغام شاروخ بھائی ریم بھائی آراب آراب آج ہم نے آپ کے لئے مچی کے پائے اور ہری میرچ کا حلوہ کھٹ کر ڈال کے کھنڈوہ کی چاروں بہویں تشمنی کا ارادہ ہے بدلہ لینہ کا کوئی ارادہ ہے ہری میرچ کا حلوہ یہ چاہ بات ہے کچھ نئی سی ڈیش ہے ہاں اور دو دن پہلے میں بتاؤں ہمیں چائے کے پکوڑے کھلائے چائے کے پکوڑے تو ہم نے بھی کافی کی چٹنی دی چلیے تو پھر آپ کیا کہا جائے کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن حاموش رہنے بھلا آگے بڑی آگے آگے تجسوس جاری رائے گا منہ تھی مستی میں گیارہ ہزار لڑکیاں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سنوائے تھا یہ فرمائش دوبارہ آئی گنجر وارد سے محمد قلیم دخمی نجم ابی مہربون پرکا شک آسم کی اور ایک پیغام شانیل کرتے ہیں جائے ہن اپنی آنکھوں میں بسا کر کوئی ٹھوکر فلم رفی صاحب کیا آل کے پورم سین ستیش تیواری وندرہ تیواری اور پیاری پوتی زوزو زوزو کو بہت سارا پیار بڑی پیاری سین زوزو نام بڑا پیارا ہے اور لگتا تو بڑی پیاری سی ہوں گی کیوٹ کیوٹ سی دھرم آتمہ فلم صاحب صاحب نگی فرمائش نرویہ ڈلی سے بیوی انساری ربی انساری اور نسیم الاسلام گھنوری نے چلیے تو آپ سب سنیے محمد رفی اور شاردہ کی آوازوں میں یہ نقمہ شام سوانی پروگرام آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو کے اردو سر نائیم اور محمد شارو کے ساتھ اور میسیج کرتے رکھتے 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 اور ہندوستان کے سامن کے میسیج ہم شامل کر رہے ہیں اور بیرون مل کے سامن شدت سے شدت کر شامل کر جلد ہجر تعمیل کو پہنچے گا ویسال میں تبدیل ہو جائے بلکل اور کیونکہ عشق میں جتنی شدت ہو اتنا ہی زیادہ لطفات ہے چاہتے چونگیم کی طرح سے انتظار کو کھینچا جائے اور کیونکہ یہ کچھ زیادہ ہی تجسس بنانا چاہتے ہیں شدت بڑھانا چاہتے انتظار کی اور زیادہ وسط پیدا کرنا چاہتے چاہتے ایسی چاہتیں جو ہے اور دیکھیں جو اس بار کا یہ مرکزی جو خیال ہے آلمی دن کی ریڈیو کے حوالے سے ہم بات کریں اور وہ یہ ہے کہ ریڈیو اور تنو اب یہ جو ڈائیورسیٹی ہے واقعی اسے تو فروغ ملنا ہی چاہیے اور ریڈیو سے اچھا میڈیم کیا ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا یہ برکل اور چاہے کتنی ہی ٹیکنلوجی کیوں نہ آجائے لیکن ریڈیو کی ایک الگی بات ہے روایت تاریخہ ہے جناب اس کا سننے کا مزہ ہی کچھ آیا تھا کبھی آواز تھوڑی سی اوپر نیچے ہوئی کوئی ادھر تو بڑے کان لگا کے سننا کرتے تھے کوئی وکٹ ہمتن گوش کوئی بات ایسی تو نہیں تھی جو دہ جئی ایسا بھی ہوتا تھا خاص طور سے ریڈیو کمنٹری کی بات ہوئی لیکن جب نام کی بات آتی تھی کان پہلے سی کھڑے جاتے تھے فرمائش پروگاموں کا سلسلہ بھی بہت زمانے سے چلا رہا رہا ریڈیو پر اپنا نام سننا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے خاص طور جو ریڈیو کا ذوق و شوق رکھتے ہیں فرمائش پروگام میں بڑی محنت کے ساتھ خط لکھتے ہیں اور کتنے خوبصورت خط ہمارے پاس آج بھی آتے شروع بڑے سجا کر سمار کر خوش ستارے بھی لوگ لگتے کئی بار اور خط کے ذریعے جب کبھی نئے سال کی مبارک بات اس خط کو کتنا خوبصورت انداز مست جا جاتا ہے آج بھی سلسلہ جاری ہے ہزار لاکھوں کی داداد میں آل انڈی ریڈیو کو خطوط موصول ہوتے ہیں اور جو روایت تھی وہ آج بھی برقرار ہے جنا بے شکر ہمیشہ رہی ایمیل کا زمانہ کیون آگیا ہو بلکل زمانہ چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جائے ہم لوگ جو ہم جو سادہ بہار جو کلاسک چیز کبھی نہیں چھوڑ سکتے روایت اوپے اپنی قائم رہنا چاہیے رضاق محمد خان شمیم بیگم اور عرفان خان ہیں کالاب بن حان حیم ماشر پردیس سے لکھتے ہیں آپ دونوں کو سلام آداب ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈی شکریہ جناب اور نیا لگر برگر کانہ سین محمد عبد عبدال ملی شاگر فلم سے نقمہ سونا چاہا چاہا نقمہ سننے گوری کے آچل میں اسلام علیکم نائم بھائی شاروخ بھائی ورلڈ سب قریب تیرہ دن ہو گئے ہیں ابھی بھی شروع نہیں ہوا ہے کیا بات ہے اتنی بڑی سرویس میں رئی سید بانو رئی صاحب بانو اتنا ہی کہیں جناب کہ تھوڑا سا اور انتظار کیجئے اب شاروخ تو ایسے پردہ ہٹانا چاہتے تھے لگے کہنے لگے تھوڑا سا اور انتظار کرائی نائم بھائی شاروخ بھائی آداب شبنم کا محمد رفی کی آواز میں آنکھوں سننے چاہا آج بوسلی کی آواز میں شبنم اکرم تبریز ہیں اور فضان ان کے ساتھ کھنڈوہ سے انہوں نے پیغام بھی جائے آج کی شام زوانی کو دو شیئر پیش کر رہے ہیں دونوں شیئروں کو آداب آداب اور یہ ہیں اچھا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے انہیں ممبئی میں سن رہے ہیں پروگرام یونس خطری صادق خطری اور ایوب خطری خطری اب کچھ دیر پہلے ہی نغمہ سامن ماتو تک پہنچ جاتا ہے موڈر ٹل کرنال سے شامل ہوئے سدھی نوتن سندی بگولانی اور دگیش ناغن پورے سے انہوں نے پیغام ملے ساتھ میں نکھا ہے گوڈ ایونی گوڈ ایونی اور اگلا پیغام ہے آداب کے ساتھ ریڈیو اچھا دوست ہے اچھے دوست ہی بھی دیتا ہے آپ لوگوں کی گفتگو سن کر کافی معلومات حاصل ہوتی ہے قزبہ گنور سے ہیں فاروق علی خان طاہرہ اور اہل خانہ جی بیکن صحیح کا آپ نے دیکھئے ریڈیو کا مقصد بھی یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو لطف اندوز کریں موسیقی سے بلکہ کچھ معلومات بھی آپ کو فرام کریں اور خاص طور پر ہمارے اگر چینل کی بات کی جائے اور اندیو ریڈیو اردو سرویس کا مقصد بھی یہ ہے اور ان دونوں پروگراموں کا شام سوانی پروگرام یا پھر سورج کے ساتھ ساتھ دونوں پروگراموں میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ معلومات پہنچ آئی جائے اور یہ کوشش جاری رہیں اور دل نے یاد کیا فلم سے ٹائٹل سونگ سننے کے فرمائش کی محمد رفیل موکیش اور لطمان خیش کی آوازوں میں ناکبور روڈ ٹیوثا سے پروفیسر وسودہ وجل سین اور وندنہ دنیش کالے نے اور پگلہ کہیں کسی نقمہ سننشاہ پنکھ روڈ سی پنٹو دیوانہ ستنام کور اور سویٹی دیوانہ نے اور رحمان اگر والد آپ کا پیغام میں لگیان سے دیکھتے ہیں انیس سو پیغام میں میرا حال بھی نہیں بھائی جیسا تھا پادر صاحب نہیں اچھا روکتے تھے لیکن لیکن مدر پریشان تھی اور اب بیوی پریشان ہے چلیے تو کوئی نہ کوئی تو یہ قائم مقام پر رہنا چاہیے بالکل اور نائیم سر ٹائگر شاروخ جی ریڈیو نے ہمیں بہت اچھے دوست پیارے دوست دیئے ہیں ریڈیو ہمیں پنکچول بناتا ہے نائیم جی ریڈیو نے آپ مذبانوں کی آواز اتنی پکی کر دی ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں میں شناخت کے لیے کہا جائے تو ہم کر لیں گے مکل دیکھیں مکل یہ جو آپ نے بات کہی ہے دل سے دل کا رشتہ دل سے دل کو راحت والی بات ہے اور کچھ آوازیں واقعی بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھیں اردو سرویس میں اور خیر ہم تو پیروں کے خاک بھی نہیں ہیں اور واقعی کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہوا ریڈیو کی اپنی ایک ایک اہمیت تھی اور آج بھی ہے اور رہی بات کے منفرد آوازیں آپ یاد رکھتے ہیں اور بھی ہزاروں کی آپ آوازوں کو پہچان لیتے ہیں یہ ثبوت ہے اس دوستی کا جس کا آپ دعوی کرتے ہیں یہ ثبوت ہے اس محبت کا جو آپ بہت دل سے اور خلوس محبت پورے دل سے کرتے اور اگلا پیغام ہے پہلے میں ریڈیو کا شکریہ دھا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ جیسے دوست دی ہے اور چالیس سال سے میرا اردو سرویز سے رشتہ ہے میں سب ریڈیو سے سیکھا یونوس خطری صاحب بہت شکریہ آپ کا اور تیرہ فروری کو ریڈیو ریوز پر میں سارے ٹوٹے پوٹے ریڈیو نکال کر انہیں دیکھتی ہوں کہ میں نے بچپن میں کتنے ریڈیو توڑے تھے شب نم ہیں کھنڈوا سنان پیغام لیکن شب نم ریڈیو آپ نے توڑے کیوں تھے یہ وجہ ریڈیو ریڈیو ہی ہے کوئی ذریعہ اس کی برابری نہیں کر سکتا یہ ہیں انت بھوتے اور کمال بھوتے کمال بھوتے وڈوڑا سنہوں نے پیغام بھی گئے صحیح کہا آپ نے دیکھے یہ وہی بات ہے کہ پسند اپنے خیال اپنا اپنا لیکن ریڈیو ایک ایسا ذریعہ بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو شاروخ یاد ہوگا وہ زمانہ جب پوکٹ ریڈیو چلا گئے اور کیونکہ خاص پروگرام آپ کو سننا کوئی رننگ کمنٹری آپ کو سننی ہے تو آپ جہاں چاہتے تھے وہ لے آتے تھے اب اس کی جگہ موبائل نہیں لیکن موبائل پہ بھی ریڈیو سنتے ریڈیو سنتے ریڈیو ہمیشہ قائم رہے شکل اس کی بدل سکتی لیکن ریڈیو ریڈیو ہے جناب وہ رہے گا چاہے موبائل کے ذریعے سنیں چاہے ڈی ٹی ایش سے سنیں یا پھر میڈیم اور شورٹ ویس پر سنیں بلکل بللالپور مہار راشتہ پریہ بھارشنکر احمد بھارشنکر اور کماری سمیقشہ بھارشنکر اور اوید نقمہ سنواتے ہیں سامین کو ہوای شان کا خیال آگیا ہوای شان کا خیال آگیا وہی زندگی کا سوال آگیا وہی زندگی کا سوال آگیا ہوئی شان ان کا خیال آگیا ہوئی شان ان کا خیال آگیا ہوای شان ان کا خیال آگیا ہوئی شان ان کا خیال آگیا تب اسم کا ایک سلسلا وہ حق شاد ماں تھے ہم ان کو بھلا کر اچانک یہ کیا ہو گیا کہ چہرے پہ رنگ ملا لا گیا کہ چہرے پہ رنگ ملا لا گیا ہوئی شان کا خیال آ گیا مجھے شان کا خیال آ گیا ہمیں تو یہی تھا غرور غم یار ہے ہم سے دو وہی غم جسے ہم نے کس کس جتن سے نکالاتا اس دل سے دو وہ چل کر قیامت کی چانا گیا وہ چل کر قیامت کی چانا گیا وہی شان کا خیال آ گیا وہی زندگی کا سوال آ گیا وہی شان کا خیال آ گیا وہی شان کا خیال آ گیا مجھے شان کا خیال آ گیا مجھے شان کا خیال آ گیا سیلون جی سیلون شری لنکا گیا تھا اور انیس سو چھبیس میں میلن کرایا تھا بلاسپور سے دھرانداز وادوانی بھی ساتھ میں ان کے رہتے ہیں دیا وادوانی اور ریڈیو کی جو بات ہے جس کو جب موقع ملا اور اس سے جوڑا اس سے کبھی الگ نہیں ہوا اور یہ دیگر بات ہے کہ وقت دینے کی جہاں تک بات ہے اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ سے ایک دوست کی طرح سے رہا ہے کیا بات ہے اور دونوں مزبانوں کو دل سے محبت بار آداب نعیم صاحب شکریہ لطف آ گیا جعوید ناز زینب ناز اور یسرہ جوتپور سے بہت بہت شکریہ تو قوالی سن کر آپ کو لطف آ گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کے فرمائش کچھ دنوں کے لئے جی بلکل اور اسلام والیکم کے ساتھ ہیں والیکم صاحب امروطی سے قبر اللہ ٹھیکدار نسیم بیگم اور نوازی عائشہ اور سبیہ خاتون ہیں سونڈارٹ سے رکھتے ہیں کہ میں نے عشق صاحب سے شادی کے بعد ریڈیو سننا شروع کیا اور آر تک سن رہی ہوں جی جی تو شمیم احمد عشوی صاحب کبھی شکریہ ادا کر دیجئے آپ کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ذوق و شوق لگا ریڈیو کا اور یہ شوق آپ کے شہر نے آپ کو دیا تو یہ ایک بڑا بڑا تحفہ ہے آپ کے لئے سمحل کے رکھئے گا اور اگلا پیغام ہے گاؤں جم تھڑا تعلقہ ماندوی کچھ سے جی یہ ہیں گنگا بین اور ونکار دونوں بھائی کو نمستے نمسکار اور ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈے نئی بھائی میں چودہ سال سے ریڈیو سن رہی ہوں بڑے اچھی بات ہے اور آج کے دن کے آپ کو بھی مبارک بات اور بس یہ سلسلہ آپ ایسے بنایا رکھے گا جوڑے رہی ہے جنیش شاکہ ویرہ ایم بی بی کلونی جرامپور چوک جبلپور مجھے پردے سے لکھتے ہیں گوڈ ایوینگ گوڈ ایوینگ ٹوئی ٹو آپ کے ساون میں جی ڈرے نقمہ سننا چاہا ہے انہوں نے اور اگلا پیغام ہے کہ ریڈیو کی دنیا بہت ہی خوبصورت دنیا ہے جناب اپنے پینتالیس سالوں کا سفر اسی کے ساتھ رہا اور چھتیس سال سے اردو سروس کے ساتھ میرا سفر جاری ہے محمد حارون ہے جوتپور سے نے پیغام ہی جائے بڑی اچھی بات بتائیے آپ نے حارون بھائی اور یہ سفر جاری رہنا چاہیے جب تک بھی سانسے رہیں گی اور دم میں دم رہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بھاکسانگر نندورہ سے ہیں امیش گوجر شعبہ رانی گوجر اور تروش گوجر یارانہ فلم سے نقوہ سننا چاہا ہے ممبئی سے ہیں چہدی باربی دونوں چاچو کو ہم سب فرینڈس نے یامی اچھا انہوں نے اپنی فرینڈس کے نام بھی لکھ گیا دوروٹی دورین کہتے ہیں یامی دوروٹی اور دورین کہتے ہیں ہپی ویلنڈے بھائی ویلنڈے بھائی تو آج تو ابھی تیرہ ہی تاریخ ہے کل ہے وہ اسلام علیکم کے ساتھ سبھی سانگ پسند آ رہے ہیں موٹیزاپور ویراج سے آرون شاہ شاہدی آبانو اور مہیندرب موڈی بھائیت بھوشن اور جن رفی شامل ہوئے ہیں رامگڑ کینڈ سے اور اور ایک جی کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ایک ناکمہ سنوا دیے جائے جی جنگشن پلوٹ راجکورٹ سہیں پرابداز کوٹی جانسا بین کوٹی جاؤ راجش کوٹے جاؤ پروگرام بیتا ہے سنیاں لے گئی جیا تیری پہلی نجر کیسا جادو کی ناکم تونے مفیو جادو گھر سنیاں لے گئی جیا تیری پہلی نجر کیسا جادو کی ناکم تونے مفیو جادو گھر سنیاں لے گئی جیا تیری پہلی نجر پہلے لگا تو ایک سپنا سا اب تو لگے تو وہی اپنا سا پہلے لگا تو ایک سپنا سا اب تو لگے تو وہی اپنا سا اے چلا آپ پکڑ کے سجنا چاہی جدر سیاں دیکھ گئی جیاں تیری پہلی نجر کیسا جادو کی نام تُو نے مصبی ہو جادو بر سیاں دیکھ گئی جیاں تیری پہلی نجر آگئی بلم تیرے باتوں میں کیا ہے نجر تیرے آنکھوں میں کیا ہے نجر تیرے آنکھوں میں بھول گئی میں پھار بھی تیرے اپنی دبر سیاں دے گئی جیاں تیری پہلی نجر کیسا جادو کی نام تُو نے مصبی ہو جادو بر سیاں دے گئی جیاں تیری پہلی نجر سیاں دے گئی جیاں تیری پہلی نجر